یہ آکا شوانی ہے اب آپ واجل اللہ خان سے علاقہی خبریں سنیے سب سے پہلے سرخیام وزیر اعلیٰ چندر شکھر راہوں نے دہلی میں سماج وادی پارٹی سرپرہ اکلے شیادہ سے ملاقات کی اور بیشتر قومی امور پر تبادل خیال کیا وزیر سنت تارک رام راہوں نے برطانیہ میں مقیم ہندوستانیوں سے خواہش کی کہ وہ مادر وطن کے لئے اپنا روح لدا کریں سابق وزیر اعظم راجو گاندی کی برسی کے موقع پر کانگریس کے جانب سے ریاست بھر میں رچا گنڈا پروگرام منعقد کیا گیا جبکہ عوام نے یوم انصداد دہشتگردی منایا اور اسمانیا یونیورسٹی کے وائس چانسٹر نے کہا ہے کہ یونیورسٹی اختراعات کے سلسلے میں طلبہ کی حوصلہ افضائے کے لئے جدوجہہد کرے گی اور تحقیقی پروگراموں میں تیزی پیدا کی جائے گی اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم چندر شکھراؤں نے دہلی میں بیشتر سیاسی مسائل پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکل شیادوں سے تبادل قیال کیا اکل شیادوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی جو ملک گیر دورے پر ہیں اور فی الحال دہلی میں مقید ہیں وہ فی الحال دہلی میں مقیم ہیں اس ملاقات کو قومی سیاست کی سورتگری کے سلسلے میں قومی قائدین سے تبادل قیال کے اعلان کے پیش نظر اہمیت حاصل ہو گئی ہے وزیراعلا محمد پور کے محلہ کلینک اور دہلی حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے دکشن موٹی باقی سرودیا سکول کا بھی دورہ کر رہے ہیں دہلی کے وزیراعلا امکان ہے کہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت حیدرباد میں رہنے والوں کے لئے سہولتوں میں بہتری کے لئے فنڈز الارٹ کرے انہوں نے ریاستی حکومت سے خواہش کی کہ مجویزہ برسات کے پیش نظر فوری طور پر جی ایچ ایم سی کے لئے فنڈز الارٹ کیے جائیں تاکہ نالوں کو ترقی دی جا سکے انہوں نے امبرپیٹ اور باغ امبرپیٹ کی مختلف بستیوں کا دورہ کیا اور عوام سے تبادلہ قیال کیا تاکہ ان کے مسائل معلوم کیا جا سکیں انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعال اچندہ شکرہ رہا ہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حیدرباد کا مطلب صرف ہائی ٹیک سٹی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے ہزاروں کروڑوپے کا قرض لیے جانے کے باوجود حیدرباد میں بلدی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ وارٹر ورکس دیپارٹمنٹ میں صورتحال بدترین ہو گئی ہے وزیراعال میرنجنریٹی نے مطلب ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کانگریس اور بی جے پی اختیار والی ریاستوں میں کسان دو استسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنائیں انہوں نے دہلی میں کسانوں کے اتجاج کے دوران مرنے والے کسانوں کے قاندانوں کو مالی امداد پر تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعالہ نے قبل ازین دیئے گئے ترقن کے مطابق یہ اقدام کیا ہے اپوزیشن کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے قائدین کسانوں کے قاز کی حمایت کے وجہہ اکھٹی یا سیاست کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعالہ دہلی پنجاب اور ہریانہ کے اپنے ہم منصب کے ساب اتجاج میں ہلاک کسانوں کے خاندانوں کو تین لاکھ روپے فیکس چیک حوالے کریں گے ٹی ار ایس کی رکن قانون ساز کانسل کویتہ نے کیڈر سے خواہش کی کہ حکومت کے بہتر کام کو عوام میں لے جائیں انہوں نے جکتی آزلے کے ایک اور اٹلا آسمبری حلقے میں پارٹی کیڈر سے خطاب کرتے ہوئے ان سے خواہش کی کہ ریاستی حکومت کے فلاحی پروگراموں کو نیچلی سطح پر لے جانے کے سلسلے میں تبادلہ قیال کیا جائے حکومت کے جانب سے کی جانے والے بہتر کاموں کا اپوزیشن دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے پارٹی کیڈر سے خواہش کی کہ وہ رچہ بندہ پروگرام منقید کرنے والے کانگریس کے خائدین کو ترقیتی کام دکھائیں یہ آکاشوانی ہے یوم انصداد دہشتگردی ریاست بھر میں منایا گیا اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کی برسی کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا عوام اور سیاسی قائدین نے ریاست کے مختلف مقامات پر نصب راجیو گاندی کے مجسمے پر خیراج پیش کیا تلگانہ سٹیٹ سٹاف عدداروں نے یوم انصداد دہشتگردی کا خلف لیا جے ڈی سیگریٹری شہ شادری اور ایڈیشنل سیگریٹری اروند سنگھ نے سٹاف کو خلف دلایا سدہ جمہوریہ رامنات کوئند نائب صدر ونکیہ نائیڈو اور وزیراعظم موڈی نے سابق وزیراعظم کو قراج پیش کیا نائب صدر جمہوریہ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی سے انسانیت اور امن کی دنیا کو شدید قطرہ ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے قائدین نے اس موقع پر راجیو گاندی کو خراج پیش کیا پارٹی نے رچا بندہ پروگرام کا آغاز کیا تاکہ راجیو گاندی کی برسی کے موقع پر ورنگل ڈیکلیریشن کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جائے سینئر لیڈر پونم پرباکر نے کریم نگرزلے کے نگنور میں رچا بندہ پروگرام کا احتمام کیا انہوں نے ڈیکلیریشن کے مختلف پہلوان بشمول دو لاکھ روپے تک کے قرض کی معافی اور تمام اہم فصلوں کے لیے تمام اہم فصلوں کے لیے امدادی قیمت کا آہتہ کیا صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے ورنگل ڈیکلے کے انکمپیٹ میں رچا بندہ پروگرام میں حصہ لیا سیئر پی لیڈر ملو بھٹی وکرہ مارکہ نے رنگل ڈیکلے کے ند نور میں اس پروگرام میں حصہ لیا رکھنے پارلیمنٹ اترم گمار ریڈی نے نل گنڈہ جنے میں رچا بندہ پروگرام میں شرکت کی انہوں نے الزام لگا ہے کہ ریاست کے قیسان کئی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈی رویندر ریڈی نے کہا ہے کہ یونیورسٹی اختیرات بنیادی سہولتوں میں بہتری اور بیشتر تحقیقی پروجیکٹس میں تیزی کے لیے طلبہ کی حوصلہ اوزائی کے سلسلے میں جدو جہد کر رہی ہے سمالہ تھا تب انہوں نے اکیس نکاتی ایجنڈے پر عمل کیا تھا ایجنڈے کا بیشتر حصہ آگے بڑھ رہا ہے اخترارات اختیار کرنے طلبہ کی حوصلہ اوزائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت نبخاتی شادی پر بیگم بزار کل ساواری میں گوشتر شبو پیشہ نوجوان کے قتل کی واردات کے سلسلے میں پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا اس واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اس واردات کے خلاف مقامی تاجروں نے آج بند بنایا اور ملزمین کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا پردیش کانگریس کمیٹی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہیدرباد ائرپورٹ اور اس کے اطراف سابق وزیراعظم راجو گاندی کا مجسمہ تصاویر اور مختصر فلموں کی نمائش کی جائے وزیراعلا کو لکھے گئے کھلے مکتوب میں پارٹی کے قومی ترجمان بیش رون نے کہا کہ ائرپورٹ میں تیرہ فیصد حصداری رکھنے والی ریاستی حکومت نے ہیدرباد ائرپورٹ کی سرکاری ویب سائٹ سے راجو گاندی کے نام کو ہٹانے کی اجازت دے دی ہے محکم مصمیات نے کہا ہے کہ آج اور کل تلنگانہ کی ازلہ میں کہیں کہیں ہلکی تاؤسط یا پھر گرج و زمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکم مصمیات کے عوضہ داروں نے کہا ہے کہ اندہ تین دنوں کے دوران اسی طرح کے حالات کی برقراری کا امکان ہے اسی دوران دور دراز کرناٹک سے براہ تلنگانہ بالائی ہوا کا تلاتم کمزور پڑ گیا ہے دوسری طرف جنوب مغرب مانسون خلیج بنگال کی سنت پیش قدمی کر رہا ہے تلنگانہ سٹیٹ فارمرس اسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دھان کی خریداری میں مبینہ بے قائدگیوں کی تحقیقات کرے اور سخت اقدامات کرے اسوسییشن نے دعویٰ کیا کہ وزن کے دوران دو تا پانچ کلو فی کنٹل دھان کی کمی کی جا رہی ہے جب اس کی کمی کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے تو گسانوں کے خلاف مخدمات درج کیے جا رہے ہیں گسانوں کی تنظیموں نے سلسلے میں قاتل اور تداروں کے خلاف کاروئی کا مطالبہ کیا راجو سوگراہ سریولی ٹاؤنشپ اللہ ریڈی گوڑا نارکٹ پلی میں رہائشی پلارٹس اور مکانات کا حراج بھی اس تا چھے بیس جون ہوگا ایڈیشنل کلیکٹر ادارہ جاتے مقامین الگونڈا زلہ راہل شرما نے کہا کہ پہلے مرحلے کا حراج پہلے ہی ختم ہو گیا ہے دوسرے مرحلے کے حراج میں دو سو پچاس پلارٹس اور تین سو ساٹھ مکانات کا حراج کیا جائے گا وزیر سنت آر اگرامروں نے لندن میں ہندوستانی باشندوں سے ملاقات کی انہوں نے گوشتہ آر برسوں کے دوران ریاستی حکومت کے کارناموں کو اجاگر کیا وزیر محصوف نے کہا کہ تلنگانہ تحریک و عوام کی حمایت حاصل تھی ان بیر مقیم افراد نے ہمیشہ ریاست کی تشیر کی ہے چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو انہوں نے کہا کہ جس وقت کی وہ قیادت کر رہے ہیں اس نے بیشتر کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ سمر آور ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے برطانیہ میں مقیم ریاست سے تعلق رکھنے والوں سے خواہش کی کہ وہ مادر وطن کے لئے اپنا رول ادا کریں آخر میز بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک برتبہ پھر سن لیجئے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں سماج بادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادوں سے ملاقات کی اور بیشتر قومی امور پر تفصیلی طور پر تبادل قیال کیا وزیر سنت تارک رامروں نے برطانیہ میں مقیم ہندوستانیوں سے خواہش کی ہے کہ وہ مادر وطن کے لئے اپنا رول ادا کریں سابق وزیر اعظم راجیو گاندی کی برسی کے موقع پر کانگریس کی جانب سے ریاست بھر میں رچہ بندہ پروگرام منقید کیا گیا عثمانی انیویسٹی کے ویسنسٹر نے کہا کہ انیویسٹی اخترارات کے سلسلے میں طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لئے جد و جہد کرے گی اور تحقیقی پروگراموں میں تیزی بھی پیدا کی جائے گی اسی کے ساتھ ہی آکا شوانی حضربات سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں قتم ہوئیں